بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسا سوال ہے موٹر وے کی کیا اہمیت ہے چوتھا سوال ہے پاکستان تحقیق انصاف کی حکومت کے شروع کیے گئے پانچ منصوبوں کے نام لکھیں قویسن نمبر فائیو ہے موٹر وے کی کیا اہمیت ہے خارجہ پولیسی سے کیا مراد ہے پاکستان میں صدر مملکت کے انتخابات کا طریقہ بیان کریں اگلا سوال ہے قوادر کی بندرگاہ کی احمد کو تین سطروں میں تحریر کریں قویسن نمبر ایٹھ ہے وسطی ایشیا کی مسلم ریاستوں کے نام تحریر کریں قویسن نمبر نائن ہے پاکستان کے بری اور بحری راستے کون کیوں اہم ہیں اگلا سوال ہے مسئلہ فلسطین سے کیا مراد ہے قویسن نمبر الیون ہے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے کم ہونے کی اہم وجہ کیا ہے قویسن نمبر ٹویلو ہے معاشی ترقی کی تعریف کریں قویسن نمبر تھرٹین ہے دفاعی سنت سے کیا مراد ہے قویسن نمبر فورٹین ہے افرادی قوت سے کیا مراد ہے اس میں کون کون سے لوگ شامل ہوتے ہیں قویسن نمبر ففٹین ہے پانچ قومی تعلیمی مسائل تحریر کریں قویسن نمبر سکسٹین ہے پاکستان کی پانچ رابطہ انہار کے نام لکھیں قویسن نمبر سیونٹین ہے ہم نسابی سرگربیوں سے کیا مراد ہے قویسن نمبر ایٹین ہے سنفی امتیاز کی تعریف کریں قویسٹ نمبر 19 ہے عبادی اور وسائل کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے قویسٹ نمبر 20 ہے کوئی سے تین پنجابی شورا کے نام لکھیں نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے قویسٹ نمبر 21 دولت مشترکہ کن ممالکی تنظیم ہے قویسٹ نمبر 22 ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلے سیول چیف مارشلہ ایڈمنیسٹریٹر کون تھے قویسٹ نمبر 23 ہے زلفکار علی بھٹو کے دور حکومت کی ذریعی اصلاحات بیان کریں قویسٹ نمبر 24 ہے زلفکار علی بھٹو کے دور حکومت کی سنتی اصلاحات بیان کریں قویسٹ نمبر 25 ہے وزیراعظم زلفکار علی بھٹو نے ذریعی زمین کی انفرادی ملک کے کتنی مقرر کی تھی قویسٹ نمبر 26 ہے زلفکار علی بھٹو کے دور حکومت کی انتظامی اصلاحات بیان کریں قویسٹ نمبر 27 ہے زلفکار علی بھٹو کے دور حکومت پر نوٹ لکھیں اگلا سوال ہے 28 جنیوہ معاہدہ سکی امراد ہے جنرل محمد زیاؤلق کے دور حکومت کی آئینی اصلاحات بیان کریں جنرل محمد زیاؤلق کے دور حکومت کی انتظامی اصلاحات بیان کریں nadie Mackle 39 بین عزیر بھٹو کے دور حکومت کی زرعی اصلاحات بیان کریں نیچس پ ہ110 ہے اگلا سوال ہے ڈرے بھٹو کے دور حکومت کی معاشی اصلاحات بیان کریں نیکس اسے میں آپ نے لکھنا ہے بینظری بھٹو کے دوسری دور حکومت کا خاتمہ کیسے ہوا اس کی ریزن کیا تھی اگلا سوال ہے محمد نواز شریف کے دوسری دور حکومت کی معاشی اصلاحات بیان کریں قویسن نمبر 40 ہے 1997 میں ملک میں عام انتخابات میں منقض ہوئے مختصر بیان کریں قویسن نمبر 41 ہے محمد عوازشریف کے دوسرے دور حکومت کے آئینی اصلاحات بیان کریں نیکسٹ ہے قویسن نمبر 42 محمد عوازشریف کے دوسرے دور حکومت کی تعلیمی اصلاحات پھر آپ نے بتانا ہے کہ اس کا دوسرا دور حکومت کیسے ختم ہوا تھا اگلے سوال میں آپ نے بتانا ہے کہ ان کی انتظامی اصلاحات کیا تھی تو یہ ہمارے پاس قویسن نمبر 44 تک یہ ہو چکے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے قویسن نمبر 45 محمد عوازشریف کے تیسرے دور حکومت کی انتظامی اصلاحات اس کے بعد آپ نے بتانا ہے اس کی آئینی اصلاحات کیا تھی نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس جنرل پرویز مشرف پر دور حکومت سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے اس کی تعلیمی اصلاحات کیا تھی ان کی دوسرے دور حکومت پر اپنے نوٹ لکھنے ہیں اس کی معاشی اصلاحات بیان کرنی ہے دوہزار آٹھ عام انتخابات پر مختصر نوٹ لکھیں نیکسٹ ہے قویسن نمبر 53 سید یوسف عزق لانے کے دور حکومت کی آئینی اصلاحات کیا تھی اور ان کی معاشی اصلاحات ان کو آپ نے لکھنا ہے نیکسٹ آتا ہے ہمارے پاس سوال دوہزار اٹھارہ عام انتخابات پر مختصر نوٹ لکھیں عمران خان کے دور حکومت کی انتظامی اصلاحات بیان کریں ان کی معاشی اصلاحات کیا تھی اور عمران کھان کے دورے حکومت کی آئینی اصلاحات بیان کریں اس کے علاوہ آپ نے بتایا ہے کہ ان کی سنتی اصلاحات کیا تھی نیکس ہے قویسٹنمہ 59 اعلانی لاہور سے کیا مراد ہے نیکس ہمارے پاس سٹارٹ ہوتا ہے وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو نے ذریع زمین کی انفرادی ملکی اتنیم کر کے ریپیٹنگ قویسٹن ہے نیکس ہے قویسٹنمہ 62 1973 کے آئین کو وفا کی آئین کیوں کہا جاتا ہے نیکس ہے ہمارے پاس قویسٹنمہ 63 فلور کراسنگ سے کیا مراد ہے قویسٹنمہ 64 ہے مشرف دور میں کون کون سی نئی سنتیں قائم ہیں قویسٹنمہ 65 ہے ظلفکار علی بھٹو کے دورے حکومت پر نوٹ لکھیں 58 2B کی شک کا خاتمہ کیسے ہوا اگلا سوال ہے پاکستان کی تاریخ میں طویل مدد وزیراعظم رہنے کا عزاز کسی حاصل ہے نیکس قویسٹنمہ بی زرفر علی جمالی کون تھے نیکس ہمارے پاس آتا ہے قویسٹنمہ 69 قومی تحفظ اور سلامتی سے کیا مراد ہے خارجہ پولیسی کے مقاصد بیان کریں قویسٹنمہ 71 ہے نہری پانی کا مسئلہ کین دو ممالکے درمیان ہوا قویسٹنمہ 72 ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان اعتماد بحال کرنے کے کین معاملات پر بات چیت ہوئی نیکس ہے قویسٹنمہ 73 افغانستان کی جگرافی حیثیت بیان کریں قویسٹنمہ 74 ہے دیورن لائن سے کیا مراد ہے نیکسٹ ہے قویسٹنمہ 75 عوامی جمہوریہ چین پر نوٹ لکھیں پاکستان اور عوامی جمہوریہ چین کے درمیان تعلقات کا آغاز کا ہوا قویسٹنمہ 77 ہے مسئلہ کشمیر عالمی آمن کے لئے خطرہ ہے وضاحت کریں قویسٹنمہ 78 ہے ایران پر نوٹ لکھیں قویسٹنمہ 79 ہے پاکستان کے انڈونیشیا اور ملائشیا کے ساتھ تعلقات کی وضاحت کریں اسلامی کانفریس کی تنظیم کے رکنوالی کے نام لکھیں